ویلکم ٹو بولتے ہاتھ تفضیلات کھل کر آپ کے سامنے آ سکیں یا نہ آئیں اگر کسی قسم کی تلخی سامنے آنے کا اندیشہ ہو تو اپنے کاروباری پارٹنر سے بیس و مباحثہ کرنے سے گریز کریں آج آپ کو اپنے تمام تر جذباتی معاملات میں پائے جانی والی پچیدگی کو حل کرنے کا موقع میسر آ سکے گا آپ کی مالی حالت ممکنہ طور پر شاید بہت زیادہ بہتر نہ ہو لیکن یاد رکھیں کہ آپ کو اس سلسلے میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اور نہ ہی مزید کوئی الجھن آپ کو ذہنی پریشانی میں مبتلا کر سکے گی آج آپ کو کہیں سے معقول رقم مصول ہو سکے گی جو کسی پارٹائی ملازمت کا سلا بھی ہو سکتا ہے اور اپنی خاندانی جائداد میں بھی آپ کا حصہ ہو سکتا ہے آج کا دن آپ کے لئے مستقبل کے منصوبے بنانے میں بہت معاون اور مددگار ثابت ہو سکے گا اگر آپ کسی قسم کی نئی سرمایہ کاری کا ارادہ رکھتے ہیں تو آپ کو عملی اقدام کرتے وقت اپنی جھجک اور تذبذب سے نہ صرف جان چھڑانی چاہیے بلکہ اپنے آپ کو حالات و واقعات کی بنا پر درست فیصلے کرنے کا اہل بھی بنانا چاہیے اپنی سرگرمیوں کی بنا پر سامنے آنے والی مصروفیت کی وجہ سے آپ تھکاوٹ کا شکار بھی ہو سکتے ہیں جس سے بچاؤ کے لئے آپ کو فوری طور پر آرام کرنا چاہیے آج ستاروں کے اثرات کی وجہ سے آپ کو اپنا تیش شدہ شیڈول مکمل طور پر تبدیل کرنا پڑے گا لیکن کامیابی ہر حال میں آپ کے ساتھ ہوگی اور آپ جو بھی کام کرنا چاہیں گے اس میں منزل کا حصول ممکن ہو سکے گا اپنے کسی بزرگ کے تجربات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اور اس کی ہدایات پر عمل کرنے کی وجہ سے کسی فائدہ مند کاروبار کا آغاز کرنے میں کامیابی مل سکے گی اور آپ بہ آسانی اپنے اہداف بھی حاصل کر سکیں گے اگر آپ اپنے پیاروں کے مشوروں کو بھی مد نظر رکھیں تو یقینی طور پر حالات آپ ہی کی جانب رہیں گے اصل میں آج کا دن ہر طرح کی فکر مندی اور اندیکھے اندیشوں سے نجات کا دن ثابت ہوگا آج آپ کو دوسروں سے بات چیت کے دوران اپنی آلہ گفتگو کی وجہ سے کامیابی ہی نہ ملے گی بلکہ انہیں اپنے خیالات و نظریات سے بھی ہم اہنگ کر سکیں گے اس کے علاوہ آپ کو کسی تقریب میں شمولیت کی دعوت بھی مل سکتی ہے جبکہ آپ کو تمام تر معاملات کے دوران اپنے آپ کو متوازن رکھنا ہوگا جس سے آپ کے لئے کسی بھی قسم کا نقصان ہونے کے اندیشے پیدا ہونے سے پہلے ہی دم توڑ دیں گے اگر کسی پیارے کی جانب سے آپ کو کوئی تحفہ پیش کیا جائے تو اسے مسکراہت کے ساتھ قبول کریں تاکہ کسی کا خلوص بھرا دل نہ ٹوٹ جائے ممکنہ طور پر اپنی مالی حالت کی وجہ سے آپ کے لئے کئی خدشات پیدا ہو سکتے ہیں جنہیں محتاط رہ کر دور کیا جا سکے گا لیو برجے اصد آج صبح صویرے آپ کوئی ایسا اہم فیصلہ کریں گے جس کی وجہ سے آپ کو اپنا تیش شدہ شیڈل مکمل طور پر تبدیل کرنا پڑے گا ممکنہ طور پر آپ کو اپنے دوست احباب کے ساتھ کسی تقریب میں شمولیت کے لئے تیار ہونا ہوگا تاکہ خوب حلہ گلہ کیا جا سکے اگر آپ اپنے خدشات اور اندیشوں پر قابو پا سکیں تو آج اپنے ستانوں کی مدد اور تعاون سے بہ آسانی اپنے مسائل کو ختم کر سکیں گے آج اپنے معاملات کی انجام دہی کے لئے آپ کو اپنے وجدان پر بھروسہ کرنا ضروری ہوگا جسے بنیاد بنا کر اپنی تصوراتی اور تخلیقی صلاحیتوں کو نہ صرف عزمہ سکیں گے بلکہ ان سے بھرپور طریقے سے فائدہ بھی اٹھا سکیں گے آج آپ کی امدہ گفتگو کرنے کی صلاحیت کے انتہائی مصبت اثرات آپ کے باہمی رشتوں پر مرتب ہو کر انہیں مزید مضبوط بنا سکیں گے اگر آپ کو اپنے ذاتی امور آگے بڑھانے کے لئے دوسروں کی مدد کی ضرورت ہوگی تو یقینی طور پر اسے حاصل کر پائیں گے اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کسی کاروباری دھورے کا آغاز کر کے اپنے لئے زیادہ سے زیادہ مفادات سمیٹ سکیں آپ کے لئے یہ بھی بہتر ہوگا کہ آپ اپنے کاروباری سرگرمیوں میں تیزی لاکر اپنے پیشاورانہ مسائل کو نہ صرف حل کر سکیں بلکہ اپنے مالی حالات کو بھی مزید مضبوط بنانے میں بہ آسانی کامیاب ہو سکیں کسی پرانی خواہش کی وجہ سے کسی پیارے کا دل توڑنے سے گریز کریں آج آپ کو اپنے شریکے کار کے ساتھ کسی قسم کی بحث و مباحثے کا حصہ بننے کی بجائے تحمل اور بردباری سے کام لینا ہوگا جبکہ آپ کا تیشدہ کاروباری سفر آپ کے لئے مالی لحاظ سے بہت فائدہ مند ثابت ہو سکے گا آپ کو سوائے اپنے فرائز اور ذمہ داریوں کے کسی بھی قسم کے معاملات میں علجنا نہیں چاہیے آج آپ کو اپنے جذباتی اور پیار بھرے مسائل کو سلجھانے میں بھی کامیابی مل سکتی ہے اپنے مالی معاملات کے بارے میں آپ کو اگر سوچنے کا موقع ملے تو اپنی بہتری اور مالی کامیابیوں کے لئے نئے راستوں کا انتخاب کرنے میں نہ صرف جدت پسندی کا استعمال کر سکیں گے بلکہ حتمی فیصلہ بھی کر سکیں گے لیکن اپنی مالی پریشانیوں کو سر پر سوار کرنے سے گریز کریں آج صبح صویرے کئی ہنگامی معاملات آپ کی توجہ مبزول کرنے میں کامیاب ہو سکتی ہیں جن کی وجہ سے اپنے تیشدہ شیڈول کو تبدیل کرنا آپ کی مجبوری بن سکتی ہے اس کے علاوہ آپ اپنے خاندانی امور کے بارے میں سوچ سمجھ کر بہت پر سکون اور متمائن ہو سکتے ہیں لیکن عملی طور پر کچھ بھی کرنا آپ کے لئے ممکن نہ ہوگا یہ یقینی طور پر آپ کے لئے مشکل وقت ہوگا لیکن آپ نے اپنے لئے بہتر انداز سے ترتیب دے کر اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے شام میں اپنے پیاروں کے ساتھ سیر و تفریقے کسی پروگرام میں شرکت کر سکیں گے لیکن ایسے میں آپ نے قیمتی سامان اور اہم کاغذات کی حفاظت ضرور کریں اور اپنے آئیڈیاز کے عملی نفاظ میں کسی تجرباکار فرد کا ساتھ حاصل رہے گا سیجیٹیریس برجے کوس آج آپ اپنے وجدان پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنے لئے بہتر کاروباری راستے کا انتخاب کر سکیں گے جس کی وجہ سے ممکنہ طور پر آپ کا تیشدہ شیڈول مکمل طور پر تبدیل ہو سکے گا اور کوئی کاروباری دورہ بھی منسوخ کر سکتے ہیں اگر آپ نے کسی انعامی مقابلے میں حصہ لے رکھا ہے تو کامیابی آپ کا ساتھ دے سکتی ہے جبکہ کسی لاتری وغیرہ میں بھی کامیابی میسر آ سکتی ہے آپ کو اپنے اساب اپنے کابو میں رکھتے ہوئے اور خود کو متوازن بنا کر اپنے صلاحیتوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لئے تیار رہنا چاہیے اور بھرپور مالی فوائد بھی حاصل کر لینے چاہیے اگر اپنے دوستوں کی جانب سے آپ کو تعاون کی پیشکش ہو تو کھلے دل سے اسے قبول کر لیں کیپریکورن برجے جدی آج اپنے دوستوں کے ساتھ شروع کردہ کسی بھی نئے منصوبے میں سرگرم عمل ہونے کی وجہ سے کامیابیاں حاصل کر سکیں گے شام میں آپ کو معقول رکم کا حصول ممکن ہو سکے گا جس کی وجہ سے آپ کے جاری کئی منصوبے تبدیل ہو سکتے ہیں آج آپ کو خاص کر اپنے اہل خانہ کی ضروریات اور خواہشات کا خیال رکھنا ہوگا چاہے اس کے لئے آپ کو کتنا ہی وقت خرچ کرنا پڑے یا اس میں کتنی ہی رکم کیوں نہ خرچ کرنی پڑے اس کے علاوہ آپ کو اپنے وجدان پر بھروسہ کرنا فائدہ مند رہے گا لیکن اس کے لئے آپ کو اپنے تمام خدشات اور بے بنیاد اندیشوں پر کابو پانا ہوگا ورنہ اپنی کامیابیوں سے ہاتھ دو بیٹھیں گے آج آپ اپنے پیاروں کے ساتھ کسی قسم کے نئے مگر پر جوش اور دلے رانہ بنیادوں پر کسی نئے منصوبے کے بارے میں ہتمی فیصلہ کر سکیں گے جبکہ یہ پروگرام یقینی طور پر بہت جلد حقیقت کا روب دھار سکے گا آج اپنے خاندان کے کسی بزرگ فرد کے ساتھ باتچیت کے دوران تلخی ہونے کی وجہ سے آپ کا دل برا ہو سکتا ہے اگر آپ نے اپنے مزاج کی برہمی پر کابو نہ پایا تو آپ کا جھگڑا بھی ہو سکتا ہے جس کے بارے میں بہت جلد آپ کو اپنی غلطی کا احساس پیدا ہونے سے آپ کو افسوس بھی ہو سکتا ہے ان تمام حالات کے باوجود آپ کو اپنے آرام کا خاص خیال رکھنا ہوگا ورنہ مزید ذہنی پریشانی کا سامنا کرنا ہوگا آج آپ کو اپنے مالی حالات کی وجہ سے اتمنان اور سکون میسر آ سکتا ہے جبکہ مالی حالات کی بہتری آپ میں جوش و جذبہ بھی پیدا ہو سکتا ہے آپ کی مزاجی کیفیات بہت بہتر ہوں گی آپ کو اپنی کاروباری سرگرمیوں کی وجہ سے کسی نئے دورے کا بھی انتخاب کرنا ہوگا جس میں آپ کو اپنے کاروبار کے کسی نئے دورے کا آغاز کرنے میں بھی کامیابی میسر آ سکے گی اس کے علاوہ پیار محبت کے معاملات میں کامیابی کا بھی امکان ہے اور اپنے پیاروں سے ملاقات بھی ممکن ہو سکتی ہے کسی نئی کاروباری شرکتداری میں شمولیت کی دعوت کو قبول کرنا بہتر رہے گا مالی معاملات کے بارے میں اپنے تحمات اور خدشات کو سر پر حاوی کرنے سے باز رہیں موسیقی